اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست میں ہوں آپ کا بھاگ دیل فیاسی حج کا سیزن مکمل ہو چکا ہے اب انشاءاللہ تبارک وطالعہ پوری دنیا سے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انیس جولائی سے انشاءاللہ زائرین عمرہ جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچنا شروع ہو جائیں گے دوستو عمرے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر ہے اور بہت ضروری خبر ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس خبر کو توجہ سے سنیں اپنے بھائیوں میں شیئر کریں اور ہاں اس ویڈیو کو ابھی سے آپ لائک ضرور کر دیں دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی ٹور کے سہارے جاتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے ٹور چلتے ہیں اور دیگر ممالک میں بھی ٹور چلتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کسی نہ کسی ٹور کے ذریعے ہی انسان جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن اب جو خبر ہے وہ بہت اہم ہے خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں معاون عمرے کے سیکریٹری جو ہیں عبدالرحمن شمس انہوں نے کہا کہ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ ظاہرین کے لیے کئی چینلز قائم کیے ہیں جن کے ذریعے وہ عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کر سکتے ہیں یعنی سعودی عرب نے اب خود کچھ چینلز تیار کی ہیں جن کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں اور مسجد نبوی کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں العربیہ چینلز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عمرہ ظاہرین براہ راست سعودی عمرہ کمپنی سے پیکیج حاصل کر سکتے ہیں یعنی اب آپ کو کسی ٹور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی عمرہ ظاہرین کو نسک ایپ کے ذریعے عمرے کی ادائیگی کی تاریخ اور وقت بک کرانے کی سہولت بھی دی گئی ہے عبدالرحمان شمس نے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ ظاہرین سے کہا ہے کہ وہ تمام دستیاب چینلز میں سے کسی سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں کسی ایک کے پابند نہیں ہیں واضح رہے کہ سعودی وزارت حج عمرہ نے نئے عمرہ سیزن کا آغاز کرتے ہوئے ای ویزے کا اجرابی شروع کر دیا ہے اس سہولت کا مقصد ظاہرین کو فراہم کی جانے والی خدمات کے نیار کو بہتر بنانا اور سعودی عرب آمد کو آسان بنانا ہے ایس پی اے کے مطابق وزارت حج عمرہ نے بیان میں کہا تھا کہ عمرہ ای ویزے کا ٹکٹ کے لیے نسک پلیٹ فارم پر درخواست دی جا سکتی ہے یہ پوری ویب سائٹ آپ جو یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے آپ درخواست دے سکتے ہیں اور تمام چیزیں آپ کو یہی سے حاصل بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ اور آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ مسجد نبوی شریف کی زیارت بھی کر پائیں گے نسک پلیٹ فارم کے ذریعے کروائی مشکل نہیں دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آنے کے لیے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ای عمرہ ویزہ جاری کر سکتے ہیں نسک پلیٹ فارم کی مدد سے رہائش اور ٹرانسپورٹ کی سہولت حسب مرضی حاصل کی جا سکتی ہے یعنی آپ رہنے کا روم کس طرح کا چاہتے ہیں وہاں وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ٹرانسپورٹ کی تمام سہولیات جو ہیں وہ آپ کی مرضی سے حاصل کی جا سکتی ہیں وزارت کا کہنا تھا کہ نسک پلیٹ فارم کے ذریعے متعادث زبانوں میں مطلوبہ اہم معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہے یعنی آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں آپ کی جو بھی زبان ہے آپ اپنی بھاشا میں وہاں پر تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سہولت چوبیس گھنٹے دستیاب ہے یہ پوری ویب سائٹ جو دی ہے اس کو میں نے سکرین شورٹ آپ کے سامنے لگا دیا ہے تو جو وہاں کا ایک حج و عمرے کا ویبھاگ ہے اس کا صاف کہنا ہے کہ اب آپ کو کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آپ جا سکتے ہیں کسی بھی ٹور کے ذریعے آپ کسی کے پابند نہیں ہیں لیکن سعودی عرب میں جو حج و عمرے کا ویبھاگ ہے اس نے اس چیز کو جاری کیا ہے کہ پوری دنیا سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تو ان کے لیے یہ سہولیات مہیا کی گئی ہیں کہ وہ اس ویب سائٹ کے ذریعے اس ایپ کے ذریعے آپ جو ہے عمرے کا ٹکٹ بھی پکرا سکتے ہیں اور تمام چیزیں آپ کی حسبی مرضی ہوں گی آپ کس طرح کا روم چاہتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو ٹرانسپورٹ کی تمام سہولیات چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو فرہم کی جائیں گی یہ خبر میرے سامنے آئی میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا فلحال اس ویڈیو میں تنا ہی ملتا ہوں کس اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ